موسیقی اس محفل کے دولا یا شم محفل یا چراغ محفل یا جاندے محفل حضرت دلاور فگار ہے تو ابتدا میں ان سے کچھ سن لیجئے اور اس کے بعد وہ آخر میں بھی درمیان میں بھی انہیں میں زحمت کے کلام دوں گا تو میں اپنے طرف سے اور شوراکہ کی طرف سے درخواست کرتا ہوں تشریف میں دو شیر بسم اللہ کی متعلق ڈاکٹر صاحب کا ارشاد ہے ڈاکٹر زہدی صاحب کا مجھے پوری یاد نہیں بسم اللہ سے متعلق کہیں نظم لکھی ہے تفسیر میں کہ یہاں یہ قائدہ ہے یہاں یہ قائدہ ہے کام جب کوئی نیا کرنا تو بسم اللہ سے اس سلسلے کی ابتدا کرنا تو بسم اللہ سے اس سلسلے کی ابتدا کرنا جو شخص اس طرح اپنے کام کا آغاز کرتا ہے خدا دروازہ رحمت خود اس پر باز کرتا ہے خدا دروازہ اسے یہ فائدہ ہوتا ہے بسم اللہ کہنے سے کہ بچ جاتا ہے وہ الہاد کے دریا میں بہنے سے تو یہ بسم اللہ کی متعلق تو کچھ لکھا اب میں وہ قطے جو آج لکھے ہیں آپ کے اس مشارعہ متعلق اور زندہ دلانے دبئی کے متعلق قطع گورت کرتا ہوں داکٹر صاحب ملایدہ ہو یہ دوسرا مصرہ اس بات میں سمجھیں چوتھے مصرے کے بعد کہ ڈاکٹر زیدی نے جو محفل سجائی ہے یہاں ڈاکٹر زیدی نے جو محفل سجائی ہے یہاں وجہ حیرت ان کا یہ انداز ہے میرے لیے وجہ حیرت ان کا یہ انداز ہے کیوں وجہ حیرت ہے کہ وجہ حیرت ان کا یہ انداز ہے میرے لیے وہ یہ کہتے ہیں یہ محفل ہے میرے عزاز میں وہ یہ کہتے ہیں یہ محفل ہے میرے عزاز میں میں یہ کہتا ہوں یہ ایک عزاز ہے میرے لیے وہ یہ کہتے ہیں یہ محفل ہے میرے عزاز میں میں یہ کہتا ہوں یہ ایک عزاز ہے میرے لئے اور زندہ دلانے دبائی دل کی تسکین کا باعث نہیں صرف ایک یہ بات ہوئی اس محفل شیری میں مدارات اپنی میں تو خوش ہوں کہ دبستان امارات میں بھی میں تو خوش ہوں کہ دبستان امارات میں بھی زندہ دل لوگوں سے زندہ ہیں روایات اپنی زندہ دل لوگوں سے زندہ ہیں روایات اپنی میں تو خوش ہوں کہ دبستان امارات میں بھی جو سچ پوچھو یہ پاکو ہند کے مشہور شاعر ہیں جو سچ پوچھو یہ پاکو ہند کے مشہور شاعر ہیں جو یو اے ای تک ایک مشہور ائرلائن سے آئے ہیں وہ سنگاپور بھی جائیں گے ایک دن شیر پڑھنے کو ابو دھابی جو سنگاپور ائرلائن سے آئے ہیں ابو دھابی جو سنگاپور ائرلائن سے آئے ہیں اب اپنے پرانے قطعے کے پہلا قطع تھا اقبار میں رشوت کے متعلق کہا کہ میں رشوت ستاں فکرِ گرفتاری نہ کر کر رہائی کی کوئی آسان صورت چھوٹ جا میں بتاؤں تجھ کو تدبیرِ رہائی مجھ سے پوچھ لے کے رشوت پھنس گیا ہے دے کے رشوت چھوٹ جا میں بتاؤں تجھ کو تدبیرِ رہائی مجھ سے پوچھ لے کے رشوت پھنس گیا ہے دیکھ کے رشوت چھوٹ جا بجنور میں ایک بدماش پکڑا گیا تو عرض کیا کہ اس خبر پر تو نہیں مجھ کو تاجب ہے فگار ایک غنڈا ہلقے بجنور میں پکڑا گیا ہاں اگر تھوڑی سی حیرت ہے تو صرف اس بات پر کیسا غنڈا تھا کہ وہ اس دور میں پکڑا گیا اس دور میں پکڑا گیا ہاں اگر تھوڑی سی حیرت ہے تو صرف اس بات پر کیسا غنڈا تھا کہ جو اس دور میں پکڑا گیا مشاعروں کا مشاعر کی داد کہ شاعروں کا ایک عظیم الشان جلسہ تھا تھا فگار نہیں یہ داد کے متعلق نہیں ہے یہ وہ مشاعرہ جس میں اعلان کیا گیا تھا کہ کئی سو آدمی آئیں گے مگر فہنچا کون تھا کہ شاعروں کا ایک عظیم الشان جلسہ تھا فگار حاضرین بزم تھے اس بزم گنتی کے تین اور ان تینوں کی تفصیلات بھی سن لیجئے ایک جناب صدر ایک سیکریٹری ایک ساموئین ایک جناب صدر ایک جناب صدر ایک ساموئین شاعروں نے رات بھر بستی میں واوائلا کیا داد کے ہنگامے سے پورا علاقہ ڈر گیا ایک ضعیفہ اپنے بیٹے سے یہ بولی اگلے دن رات کیسا شور تھا کیا کوئی شاعر مر گیا شاعروں نے رات بھر بستی میں واوائلا کیا سکتا تھا سکتا ہمارے یہاں بیٹھ میں ذرا سا جا فرق آ جائے کہ سکتا تھا ایک شاعر آزم کے شیر میں یہ دیکھ کر تو میں بھی تاجم میں پڑ گیا پوچھی جو اس کی وجہ تو کہنے لگے جناب سردی بہت شدید تھی مصرا سکڑ گیا سردی بہت شدید تھی مصرا سکڑ گیا سردی بہت شدید تھی میندی حسن کی کار کوئٹے میں ڈاکو نے چھین لی پولیس نے برامت کی تو عرض کیا کہ میندی حسن کی کار برامت ہوئی جو آج حالات پہلے جیسے پھر ایک بار ہو گئے جو رہ گئے تھے صرف گلو کار کے بغیر پھر کار مل گئی تو گلو کار ہو گئے جو رہ گئے تھے صرف گلو کار کے بغیر پھر کار مل گئی تو گلو کار ہو گئے دنیا میں ایک مدد سے بے چینی پھیلی ہوئی ہے بلکہ بڑھتی جا رہی ہے کوئی حل نظر نہیں آتا تو انڈیا ہی میں کہا تھا شروع ہو گئی تھی بے چینی کئی سال پہلے کہ حالات حاضرہ میں حالات حاضرہ میں اب اس لاحہ ہو کوئی اس غم میں لوگ حال سے بے حال ہو گئے حال سے بے حال ہو گئے حالات حاضرہ نہ صحیح مستقل مگر حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے حالات حاضرہ کو عذاب الحالات حاضرہ کو ضمیر بھائی کہ حالات حاضرہ کو حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے بارہ ہزار میں کراچی میں ایک بھیڑ قربانی کے دن عذابیں بیچی گئی تھی کہ حائل ہے جو مسافروں منزل دل کے درمیان ایک آش اس خلیج کو اب کوئی پاٹ دے بارہ ہزار روپے میں بکتی ہے ایک بھیڑ بارہ ہزار دے کے ہمیں کوئی کاٹ دے بارہ ہزار دے کے ہمیں کوئی کاٹ دے یہ آپ کے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں ہوسٹل میں وہ وہاں کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں جو کموڈ ہے ٹوائلٹ میں اس میں دو ہیں وہاں پر کموڈ ٹوائلٹ میں ایک ہے آپ دست کا ایک رفی حاجت کا تو اور آپ دست والے میں دو والو ہیں گرم پانی کا ایک تھنڈے پانی کا ہمارے ایک دو شائر نے جب وہ آپ دست کو بیٹھے گرم پانی کا والد پھول دیا جی بیٹھے ہوئے یہاں آپ جو گزری وہ میں نے یہ قطعہ آج لکھا کیا کیا جائے آپ ہوتے تو کیا کرتے ہاسٹل میں ہوسٹل میں ہم کو یوں تو ہر سہولت ہے مگر ہوسٹل میں یوں تو ہم کو ہر سہولت ہے مگر ہوسٹل میں یوں تو ہم کو سہولت ہے مگر ایک پریشانی بہنگا میں تہارت بڑھ گئی ہوسٹل میں ہم کو یوں تو ہر سہولت ہے مگر ایک پریشانی بہنگا میں تہارت بڑھ گئی ڈھار پانی کی نہ کر پائی جو کارے اے نمہ ڈھار پانی کی نہ کر پائی جو کارے اے نمہ یہاں نیچے آنی تھی جو شاید وہ اور اوپر تشریف رکھیں آدھر کہ ہاتھ ٹل میں ہاتھ ٹل میں ہم کو یوں تو ہر طہولت ہے مگر ایک پریشانی بہنگا میں تحارت بڑھ گئی دھار پانی کی نہ کر پائی جو کارے نماء نیچے آنی تھی جو شئے وہ اور خندہ بھائی اور اوپر اور اوپر چڑ گئی اچھا تھا غزل کے کوئی شیر سن لیجئے اللہ ماہ اقبال کی زمین میں یوم اقبال ہوا کراچی میں کہ کانٹا وہ دے تر ہی مشاعرہ کہ کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لا زوال ہو تین چار شئے طرح میں کراچی یوم اقبال کہ یارب میرے نصیب میں اقل حلال ہو یارب میرے نصیب میں اقل حلال ہو کھانے کو کورما ہو کھلانے کو دال ہو یارب میرے نصیب میں اقل حلال ہو کھانے کو کورما ہو کھلانے کو دال ہو لے کر برات یہ حیدر آباسن سے آگے جاتی ہے جو روڈ اس پر ایکسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں کہ لے کر برات کون سپر ہائیوے پہ جائے ایسی بھی کیا خوشی کہ سڑک پر وصال ہو ایسی بھی لے کر برات کون سپر ہائیوے پہ جائے ایسی بھی کیا خوشی کہ سڑک پر وصال ہو جلدی میں موں سے لفظ جمالو نکل گیا کہنا یہ چاہتا تھا کہ تم میں جمال ہو کہنا یہ چاہتا تھا کہ تم میں جمال ہو دوسری غزل کے تین شیر یہ غیر تری ہے کہ دین آدھا رہ گیا ایمان آدھا رہ گیا پھر تعجب کیا جو پاکستان آدھا رہ گیا دین آدھا رہ گیا ایمان آدھا رہ گیا پھر تعجب کیا جو پاکستان آدھا رہ گیا ناب کر دیکھا تو قدمے کچھ درازی آ گئی تول کر دیکھا تو ہر انسان آدھا رہ گیا تو ناب کر دیکھا ایجوکیشن کوالیفیکیشن اینڈ کریکٹر کہ ناب کر دیکھا تو قدمے کچھ درازی آ گئی تول کر دیکھا تو ہر انسان آدھا رہ گیا وہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی اشرف المخلوق ہے آدمی کو دیکھ کر شیطان آدھا رہ گیا آدمی کو دیکھ کر شیطان آدھا رہ گیا دو تین شعر اور ایک ترہی مشارہ اور ہوا کہ بج بج کے جل رہا ہے چراغ وفا ابھی کراچی کے اٹھی نہیں ہے شعر سے رسم وفا ابھی بز میں سخن کے صدر ہیں حاشم رضا ابھی حاشم رضا ابھی اس طرح میں غدل کوئی دشوار تو نہیں دو چار لفظ لکھ دیئے پھر لکھ دیا ابھی پھر لکھ دیا ابھی پھر چند لفظ لکھ دیئے پھر گول ہو گئے پھر قافیے سے باندھ کے چپکا دیا ابھی چپکا دیا دا بر ابھی پکڑی گئی ردیف تو فوراں یہ کہے دیا لکھنا کبھی تھا اور میں یہاں لگ گیا ابھی لکھنا اب تین چار شیئر کرکٹ اور مائچ یہ انڈیا پاکتان کی کرکٹ ہو رہی تھی ہمارا انڈو پاک مشاعرہ ہو رہا تھا تو یہ چار پانچ شیئر میں دمت پوری ہے میرا شاہد پندرہ میں پورے ہو چکے کہ مشاعرے میں بھی ہندہ بھائی کہ مشاعرے میں بھی کرکٹ کا مائچ ہوتا ہے مشاعرے میں بھی ادھر مشاعرہ ہو رہا تھا انڈو پاک ادھر کرکٹ کہ مشاعرے میں بھی کرکٹ کا مائچ ہوتا ہے یہاں بھی مصرہ اٹھاؤ تو کہچ ہوتا ہے یہاں بھی مصرہ اٹھاؤ تو کہچ ہوتا ہے یہاں کچھ ایسے بھی کپتان پائے جاتے ہیں جو رن بناتے نہیں ہٹ لگائے جاتے ہیں یہاں کچھ ایسے بھی کپتان پائے جاتے ہیں جو رن بناتے نہیں ہٹ لگائے جاتے ہیں وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان وہاں ہے ایک ہی عمران پوری ٹیم کی جان یہاں ہر ایک کھلاڑی بجائے خود کپتان وہاں ہے ال بی ڈبلو یہاں یہ چکر ہے کہ اندلی معنیت ہے یا مذکر ہے یہی سوال ابھی کر رہے تھے ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب میں شیئر ان کی نظر کرتا ہوں یہ مذکر معنیت کا وہ بھی سوچ رہے ہیں اس معاملے میں کہ یہاں ہے ال وہاں ہے ال بی ڈبلو یہاں یہ چکر ہے کہ اندلی معنیت ہے یا مذکر ہے شکست و فتحہ میں ربت قوی یہاں بھی ہے روی وہاں ہے تو حرف روی یہاں بھی ہے رشک جمال بھادر دلاور فگار ہیں شایان فخر و قدر دلاور فگار ہیں اعزاز میں انہی کے سجائی گئی یہ بزم بزم عدب کے صدر دلاور فگار ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں آپ لوگوں کو زندہ دلانے دبائی کو اور انشاءاللہ آپ لوگ اگلے سال ہمارے ضمیر بھائی کا بھی جشن یہاں منائیں میری خواہش یہ ہے اور میں حاضر ہوں گا بہرحال آپ کی تعمیل ارشاد یہ قطع یاد آتا ہے ابھی کوئی یہ سب حضرات سن چکے ہیں پاکستانی بھائی ہمارے یہ کوئی دیر دو مہینے ہوئے اخبارات تمام اخبار میں ایک سب لائن تھی کہ پاکستان کی ایک خاتون رہنما بہت جلد ماں بننے والی ہیں تو اتا لکھا تھا کہ زندگی ہے ایک سنگم پر امید و بیم کے زندگی ہے ایک ماں بننے والی ہیں کہ زندگی ہے ایک سنگم پر امید و بیم شام ہے شام غریبان صبح صبح عید ہے شام ہے شام غریبان صبح صبح عید ہے مختصر لفظوں میں مختصر لفظوں میں یہ صورت ہے اب حالات کی رہنما امید سے ہے قوم نا امید ہے مختصر لفظ مختصر لفظوں میں یہ صورت ہے اب حالات کی رہنما امید سے ہے قوم نا امید ہے اور فرماشیں تو بہت ہیں چند شیر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ لکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تحذیبی دور گزر رہا ہے دوسرا دور آ رہا ہے تو یہ چند شیر یہ انقلاب کے لئے کہ شیر کا میار آئندہ گلا رہ جائے گا شیر گو کوئی نہ ہوگا شیر گا رہ جائے گا شیر کا میار آئندہ گلا رہ جائے گا شیر گو کوئی نہ ہوگا شیر گا رہ جائے گا میں نے تو لکھ بھی دیا اردو میں بیت الانکبوت دوسرا شائر تو ہجے سوچتا رہ جائے گا میں نے تو لکھ بھی دیا اردو میں بیت الانکبوت دوسرا شائر تو ہجے سوچتا رہ جائے گا ذرا سا نیچے اترنا پڑے گا ایک تیس سال پہلے نظم لکھی تھی اس کی فرمائش ہے انٹرویو ریڈیو سوال جواب سوال جواب سوال آفیسر کا جواب میرا مصرے کو مختصر ترین انداز سے کہا ہے کہ دل شہید انٹرویو ریڈیو پر کہ دل شہید عرضو ہونے لگا لیجئے انٹرویو ہونے لگا نام جمع خان تخلص بینوار ڈا خانہ خاص موزہ رچپرا قومیت اسلام پیشہ شائری خاندانی مشغلہ ہوا رگی خاندانی قومیت اسلام پیشہ شائری خاندانی مشغلہ ہوا رگی کیا کوئی اونچی سفارش لائے ہو جی نہیں تو پھر یہاں کیوں آئے ہو کیا کوئی اونچی سفارش لائے ہو جی نہیں تو پھر یہاں کیوں آئے ہو باپ کی تعریف میرے باپ تھے باپ کی تعریف میرے باپ تھے میں ہوں ایک کامہ وہ فلسٹ آپ تھے میں ہوں ایک کامہ وہ فلسٹ آپ تھے کوئی بیٹا ایک وہ بھی ناخلف گر قبول افتد زہید دو شرف گر قبول افتد زہید دو شرف اپنا تفصیلی تعارف دیجئے تبطرہ اپنے پہ اب خود کیجئے یہ تو سبیل ایک ہمارے ذاکر خان صاحب مزہ نگار ہیں ان کی کتاب کی رولمائی ہوئی قلم رہو تو اس نے جناب دو تین شہر آخری پورا کہتا چلا گیا کتاب یوں ہے یوں ہے یوں ہے اتنی حسین ہے اتنا انداز بیعہ ہے آخر میں ایک چار شہر رولمائی کی تقریب ہوئی تھی حال میں ہوتل میں کہ اپنی جگہ خود قلم رہو ہے یہ کتاب اردو کے آسمان پہ مہے نو ہے یہ کتاب آگے وہ جانے جس نے پڑھا ہو کتاب کو بہت کہا آگے وہ جانے جس نے پڑھا ہو کتاب کو ہم نے تو صرف سونگ لیا ہے گلاب کو ہم نے تو صرف سونگ لیا ہے گلاب کو خوشبو پہنچ گئی تھی جو ہم تک گلاب کی تعریف کر دی پڑھنے سے پہلے کتاب کی تعریف کر دی پڑھنے سے پہلے کتاب کی ہم سے خطا ہوئی ہے مگر زندگی بخیر زندہ ہے کتنے لوگ کتابیں پڑھے بغیر ہم سے خطا ہوئی ہے آدھر 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 جس کا جس میں اردو کے الفاظ کم سے کم ہیں the nation talks in urdu the people fight in urdu dear listeners that is why i write in urdu dear listeners that is why i write in urdu نہ ہو جب heart in the chest پھر tongue in the mouth to beautify this line throw some light in urdu to beautify this line throw some light or two poetry key nashist a cultural show he's a leakin philly as a haban a dil مجھے انوائیت مجھے انوائیت ان اردو there should be یقیناً نو ملاوات ان دی لٹریچر there should be یقیناً نو ملاوات ان دی لٹریچر therefore i never call شب کو نائٹ in urdu therefore ایک بیوی میاں کا ذکر بیوی شوہر کا بہت ہوا ہے مشہارے میں مشہارہ بہت کامیاب ہوا میری بھی کئی نظمیں شوہر دن پر ایک کذی خبر آئی تھی کذی غیر ملکی شوہر نے اپنی بیوی کو مرنے کے بعد محبت میں زمیر بھائی نے بھی اچھی نظم پڑھی ریفریجیٹر میں جمع دیا اس کی لاش کو اور سمجھتا تھا کہ یہ زندہ ہو جائے گی کتنی امدہ قبر کی ہے ایک شوہر نے تلاش ریفریجیریٹر میں رکھ دی بے کفن بیوی کی لاش ریفریجیریٹر میں رکھ دی بے کفن بیوی کی لاش ناشے زوجہ کو کیا ہے زرد خانے میں فریض غالباً گھر میں نہیں تھی اور کچھ رکھنے کی چیز غالباً گھر میں نہیں تھی اور کچھ رکھنے کی چیز چل پڑی یہ رسم تو دشوار ہو جائے گی موت زندگی سو جائے گی بے دار ہو جائے گی موت زندگی سو جائے گی بے دار ہو جائے گی موت کون شوہر سے کہے بھائی یہ کیا کرتے ہیں آپ کون شوہر سے کہے بھائی یہ کیا کرتے ہیں آپ اس کو تھندک دے رہے ہیں جس کو پہنچانی تھی بھاپ اس کو تھندک دے رہے ہیں جس کو پہنچانی تھی بھاپ بھائی شوہر آپ کو یہ بھی نہیں آیا خیال روح کیا جمہوریت ہے جو دوبارہ ہو بحال روح کیا جمہوریت ہے جو دوبارہ ہو روح کیا جمہوریت ہے جو دوبارہ ہو بحال آخری نظم لندن میں کوئی حتبتال ہے خبر آج تک آ رہی ہے بہت پہلے آئی تھی نظم یہ نظم لکھی تھی کہ وہاں میوزک سے علاج ہوتا ہے بیمار کا میوزک سے علاج ایک محقق نے نئی تحقیق فرمائی ہے آج فن موسیقی سے بھی ممکن ہے انسان کا علاج درستہ موجود ہے کہ فن موسیقی سے بھی لندن میں ممکن ہے انسان کا علاج سچ ہے یہ دعویٰ تو رخصت ہے اعتباہ اکرام مستگی کو بندگی کرسے ملین کو سلام کرسے ملین کو سلام اب تو نو ٹنکی ہی میں ہوگا علاج ساموین الفراق اے گل بنف شا الودا اے پنسلین الودا اے پنسلین نام ورقوال پورے ڈاکٹر ہو جائیں گے صرف سازندے جو ہیں کمپونڈر ہو جائیں گے نام ورقوال پورے دنیا کدھر جا رہی ہے کہ نام ورقوال پورے ڈاکٹر ہو جائیں گے صرف سازندے جو ہیں کمپونڈر ہو جائیں گے چونکہ نسخوں میں ریایت ہوگی کچھ اشعار کی صرف شاعر کو جگہ دی جائے گی اتار کی پڑ گئے ماجون میں کیڑے خمیرہ سڑ گیا بوالی سینہ کی امیدوں پہ پانی پڑ گیا بوالی سینہ کی امیدوں پہ پانی پڑ گیا تھرما میٹر کی جگہ موں میں لگا کر باثری ڈاکٹر دیکھے گا کیا حالت ہے اب بیمار کی ڈاکٹر دیکھے گا اب کیا حالت ہے اب بیمار کی موت بھی اس شخص تک آتے ہوئے گھبرائے گی جس کے سر پر نظمیں ڈفلی بجائی جائے گی جس کے سر پر نظمیں ڈفلی بجائی جائے گی اب تو اخباروں میں شائع ہوں گے ایسے اشتہار جملہ امراض خصوصی کی دوا تبلہ ستار جو سے میدہ ہے تم اس بلبل سے قبالی سنو خوشک کھاسی ہے تو نظم حضرت حالی سنو خوشک کھاسی ہے اختلاج قلب کی واحد دوا ہے آج کل بیکل اس ساہی سے سنیے اے میری چان غزل بیکل اس ساہی سے سنیے اس طرح نسخہ لکھے گا چارہ سازے نبض بین دادرہ دس بار ٹھومری دو عدد ایک بہر بین اس طرح شکریہ صاحب شکریہ کس طرح نسخہ لکھے گا چارہ سازے نبض بین دادرہ دس بار ٹھومری عدد برز ٹھومری دو عدد ایک بہر بین سبہ دم مثل شکیلہ ٹھومری دو عدد ڈاکٹر زباہر سفارو صاحب بھی موجود ہیں اس طرح نسخہ لکھے گا چارہ سازے نبض بین دادرہ دس بار ٹھومری دو عدد ایک بہر بین سبہ دم مثل شکیلہ مشق قوالی کنند خاک پائے مشتری بائی با وقت شب خورنجی غالب ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے نظم بہت خیال ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں نندرہ عدبی ہے خالص عدبی ہے کہ لیکناک غالب کے متعلق دو نظریے ہیں یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اہلِ نظر ضمیر بھائی اہلِ دوک بیٹھے ہوئے ہیں فیسر انور مسعود بغیرہ سب کو معلوم ہے کہ ایک طبقہ غالب کے خلاف ہے دوسرا غالب کا اتنا پرستار ہے کہ اس سے بڑا شاہر نہیں مانتا دوسرا اس کے خلاف دی ہے تو دونوں کی نمائنگی ہے نظم میں پہلے وہ جو مخالف ہے کہ کل ایک غالب کل ایک ناقد غالب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ قدر غالب مرہوم کا سبب کیا ہے مجھے بتاؤ کہ دیوانِ حضرتِ غالب کلامِ پاک ہے انجیل ہے کہ گیتا ہے کلامِ پاک ہے انجیل ہے کہ گیتا ہے کہاں کہ ایسے بڑے آرٹسٹ تھے غالب یہ چند اہلِ عدب کا پروپیگنڈا ہے یہ چند اہلِ عدب کا پروپیگنڈا ہے انا نے مار دیا ورنہ شاعر اچھا تھا نتیجہ یہ کہ جو ہونا تھا اس کا آدھا ہے نتیجہ یہ کہ جو ہونا تھا اس کا آدھا ہے نتیجہ ہمیں تو میر تقی میر سے ہے ایک لگاؤ مسٹر صاحب ہمیں تو میر تقی میر سے ہے ایک لگاؤ کہ میر کچھ بھی سہی شاعری تو کرتا ہے کہ یہ روس والے جو غالب پہ جان دیتے ہیں میرا خیال ہے اس میں تو کوئی گھپلا ہے میرا خیال ہے اس میں تو کوئی گھپلا ہے کبھی ہے میں حسینوں سے دھول دھپے میں کبھی کسی کا وہ سوتے میں بوسا لیتا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ غالب ہے فلسفی شاعر مجھے بتائیں کہ بوسے میں فلسفہ کیا ہے آدھا بھر آدھا بھر جو کہہ رہے ہیں کہ غالب ہے فلسف مجھے بتائیں کہ بوسے میں فلسفہ کیا ہے انہائد بھائی فلسفہ کیا ہے جو شاعری ہو تجمل حسین خان کے لیے وہ ایک طرح کی خوش آمد ہے شاعری کیا ہے شاعری تو نہ یہ ہے کہ وہ صوفی بھی تھے ولی بھی تھے اب اس کے بعد تو پیغمبری کا درجہ ہے اب ترن لیا میں نے کہا جو میں نے کہ پڑھئے تو پہلے غالب کو تو بولے خات پڑھوں مدہ تو ان کا ہے مدہ تو ان کا ہے مجھے خبر ہے کہ غالب کی شاعری کیا تھی کہ میں نے حضرت غالب کا فلم دیکھا ہے فلم دیکھا ہے بڑی سنی جو میں نے یہ بکواس یہ بکواس تو سمجھ نہ سکا کہ اس غریب کو غالب سے دشمنی کیا ہے پڑھی جو بیس تو پھر میں نے اس کو سمجھایا عدب میں حضرت غالب کا مرتبہ کیا ہے بتایا اس کو کہ وہ زندگی کا ہے شاعر بہت قریب سے دنیا کو اس نے دیکھا ہے ابزرویشن بہت قریب سے دنیا کو اس نے دیکھا ہے عجیب عجب تضاد کی حامل ہے راغ بھائی عجب تضاد کی حامل ہے اس کی شخصیت عجیب شخص ہے برباد ہو کے ہستا ہے عجیب شخص ہے برباد ہو کے ہستا ہے ہستا ہے چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہاں رفو کی اس کو ضرورت ہے اور نہ پروہ ہے وہ لکھ رہا ہے حکایاتِ خونچکان جنو جبی تو اس کے قلم سے لہو ٹبتا ہے لہو ٹب جبی تو وہ لکھ رہا ہے حکایاتِ خونچکان جنو جبی تو اس کے قلم سے لہو ٹبتا ہے بس ایک لفظ کے پردے میں داستہ کہنا یہ فکر و فن کی بلندی اسی کا حصہ ہے پہنچ گیا ہے وہ اس منزل تفکر پر جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا ہے جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا ہے وہ آدمی تھا خطا آدمی کی ہے فطرت یہ کیوں کہیں کہ وہ انسان نہیں فرشتہ ہے کبھی تو اس کا کوئی شیر سادہ و رنگی رخ بشر کی طرح کیفیت بدلتا ہے کبھی تو اس کا کوئی شیر سادہ و رنگی رخ بشر کی طرح غالب شنا کیفیت بدلتا ہے اگر یہ سچ ہے کہ الفاظ روح رکھتے ہیں تو یہ بھی سچ ہے وہ الفاظ کا مسیحہ ہے مسیحہ ہے آدمی آخری شیر کہ ہزار لوگوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ چلیں ہزار لوگوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ چلیں مگر وہ پہلے بھی تنہا تھا اب بھی تنہا تھا شروع ہے 角色 لوگوں نے چاہا بنید بخلال بخلال بنید موسیقی